رامگرطال میں چلنے والا کروز کو سفلتہ پوروکتال میں اتار دیا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ کروز کو رامگرطال میں سفلتہ پوروکتال میں اتار دیا گیا ہے جو کی بارہ کروڑ کی لاغت سے بن کر تیار ہوا ہے جس میں ایک سو پچاس لوگوں کے بیٹھنے کی ویبستہ ہے جو کی سمودھر میں بھی چل سکے گا اس میں شادی پالٹی رنگ سیرے میں نے جنرل دن کی پالٹی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ریشٹورنٹ کی بھی سویدھا دی گئی ہے پانی میں پوری ایک سال لگے جس کو یہاں کے انجینئر نے ملکل بنایا ہے پانی کا لیول تھوڑا کم تھا لیکن پرشاستہ نے پوری مدد کی اور پانی کی جلسطر کو بڑھایا جس کی وجہ سے کروز کی سفلتہ پوروکتال میں اتار دیا گیا ہے اس کے چلنے سے پریٹن کو کافی بڑھاوا ملے گا کیونکہ یہ پوروانچل میں چلنے والی پہلی کروز ہوگی جس میں ایک سو پچاس لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی کائرکرم کر سکیں گے اس میں کھانے پینے کی پوری ویبستہ رہے گی لیوالی سے پہلے موکھی منتری یوگی آج تناس کے دوارہ ہری جنڈی دکھا کر شبارن کیا جائے گا اس سمجھ میں گورپ کونی سے بات کرتے ہوئے کروز کے مالک راج کمار رائے نے کہا بہت محنت کیا گیا سر بہت مہتپور سمجھ تھا بہت بھاوک پل تھا کل جب ہم لوگ اس کو دلہن کی طرح سال پر سے سنجھو رہے تھے اور جب اس کو پانی میں پھیکا گیا یہ ایک بہت مہتپور سمجھ تھا سر اچھا کوئی دکھتے بھی آئیں اس کو سارے میں دکھتے بہت سارے ہیں لیکن استانی پرساسندرہ اس کا سمجھ وار کر لیا گیا ہے اور اب تو سفل تھا پوروک ہمارا لانچ ہو گیا سر تیس نومبر کو ہم لوگ پہلی بار اس کا کام شروع کیے تھے ابھی تیس نومبر نہیں آیا ایک سال کے اندر یہ نرمار ہو گیا سر کتنے لاغت سے بنا گیا بارہ کورڈ برثنگ پانٹون اور کروز ملا کر بارہ کورڈ لاغت لگ گئی چونکہ یہ سمجھ جہاں جائے سمجھ میں ہی بنتی ہے یہاں سب کچھ سامان یہی بنا ہوا ہے چونکہ کاریگر اس کے سب اتر بھارتی ہی ہیں پورپ کے ہی ہیں اس ناتے سر تھوڑا لاغت تو لگ گئی سو آدمی کی بیٹھنے کی پیسنجر کی او پلس کرو میمبر لے کے ٹوٹل سو آدمی کی ڈیرھ سو آدمی کی بیٹھنے کی اس میں بیوستہ ہے پوروک سے لگجری کو جائے گیا پوری بیوستہ رہ گیا پوری بیوستہ رہ گیا یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ ریسٹورنٹ یہ سب ساری چیزیں رہیں گے ساری چیزیں پوروڑوک سے جو آپ پیسنجر ہوتل میں پاتے ہیں رہنے کی بیوستہ نہیں ہے رکنے کی بیوستہ نہیں ہے دو گھنٹے کے لیے سنچالن ہے دو گھنٹے کے شفٹ میں پیسنجر بس دو گھنٹے کے لیے اپنائیں گے کھانا کھائیں گے پھینگے چلے جائیں گے راج کمارا ہے جہاز کا مالک ہے